اسلام علیکم ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ یہ خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں آج آپ کو بتاتے ہیں پانچ کرکر ریکارڈز جو پاکستان بنگلہ دیش شریف میں ٹوٹ جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لئے دو بڑے ازازات حاصل کرنے کا موقع اس کے ساتھ پاکستان کے مایاناز بلے باز محمد حفیظ بھی دو بڑے ازازات حاصل کر سکتے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کی کرکر ٹیمز تین ٹی ٹوئنٹی میچز میں ایک دوسرے کے ساتھ مددے مقابل ہوں گی پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ چوبیس دوسرا پچیس تیسرا اور آخری میچ ستائیس جنوری کو لہور میں کھیلا جائے گا آج کی اس ریپورٹ میں آپ کو بتاتے ہیں وہ پانچ ریکارڈز جو پاکستان اور بنگلہ دیش کی سریز میں ٹوٹ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا پاکستان کرکر ٹیم اگر ان تین میچز میں ایک فتح حاصل کر لے تو وہ نوے میچز جیتنے والی دنیا کی پہلی ٹی ٹوئنٹی ٹیم بن جائے گی انڈیا اسی فتوحات کے ساتھ دوسرے اٹھ ست فتوحات کے ساتھ سوٹ افریقہ تیسرے اور پینسٹ فتوحات کے ساتھ اسٹیلیا چوتھے نمبر پر ہے اس کے ساتھ ساتھ چوبیس جنرلی کو میدان میں اترتے ہی پاکستان کی کرکٹ ٹیم دنیا کے سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلنے والی ٹیم بن جائے گی چوبیس جنرلی کو پاکستان کرکٹ ٹیم اپنے ٹیٹھ سو میچ مکمل کرے گی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کسی بھی دوسری ٹیم کے مقابلے میں بیس زیادہ میچ کھیل چکی ہے بھارت ایک سو انتیس میچز کے ساتھ دوسرے نیوزی لینڈ اور سری لنکا ایک سو چھبیس ایک سو چھبیس میچز کھیل کر تیسرے نمبر پر موجود ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم اگر تینوں میچز میں جیت گئی تو اپنے میدانوں پر سیونٹی فائف پرسنٹ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز جیتنے والی دنیا کی اکلوتی ٹیم بن جائے گی ٹی ٹوینٹی سکارڈ میں کمبیک کرنے والے محمد حفیظ بھی اپنے نام ریکارڈ کر سکتے ہیں جو تین میچز میں نائنٹی ٹو رنز بنا کر ٹی ٹوینٹی میں دو ہزار رنز مکمل کرنے والے دوسرے پاکستانی کھلاری بن سکتے ہیں شویب ملک اس فہرست میں پہلے نمبر پر موجود ہیں جنہوں نے ایک سو دس میچز میں دو ہزار دو سو اکاون رنز بنائے جو کہ انٹرنیشنل ٹی ٹوینٹی میں مجموعی طور پر چوتھے نمبر پر موجود ہیں اور محمد حفیظ نائنٹی ٹو رنز بنا کر پاکستان کے دوسرے اور دنیا کے نوے بلے باز بن سکتے ہیں اس کے ساتھ لیکسپینر شداب خان کو وکٹوں کی ففٹی مکمل کرنے کے لیے صرف چار وکٹیں درکار ہیں لیکسپینر شداب خان اب تک اٹھتیس میچز میں چھتالیس فکٹیں حاصل کر چکے ہیں اس طرح اماد وسیم کو یہ سنگ میل عبور کرنے کے لیے آٹھ فکٹیں درکار ہیں یہ تھے وہ اہم بڑے عزازات اور ریکارٹ جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان چوبیس جنری سے ہونے والی سیریز میں ٹوٹ سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے گا انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا